نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی و از غدوتا اور جب تم صبح صویرے نکلے غدوتا کا لفظ جو ہے غین دالواو سے ہے غدوب کہتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی حصے کو دن کا ابتدائی حصہ اور یہ کونسا دن تھا بارہ شووال سنتین ہجری کا اور جب تم صبح صویرے نکلے کہاں سے نکلے من احل کا اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر گھر سے نکل آئے کس لیے نکل آئے تبوو المؤمنین آپ بٹھا رہے تھے مومنوں کو تبوو کا لفظ با واؤ حمزہ سے ہے جگہ کو ہموار اور درست کرنا ٹھکانا بنانا مناسب جگہ دینا متعین کرنا معمور کرنا تو آپ معمور کر رہے تھے متعین کر رہے تھے ڈیوائڈ کر رہے تھے کس کو المؤمنین مومنوں کو کہاں پر مقاعدہ مقاعد کا لفظ مقعد کی جمع ہے قاف ایندال سے ہے قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو مقاعد اس کی جمع ہے مراد اس سے ہے گھات لگانے کے مقامات جنگ کے مرچے اشارہ ہے جنگی ترتیب کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لِلْقِتَال جنگ کرنے کے لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ لڑنے کے لیے ایک پوری سائنس وجود میں آ چکی ہے جو جنگی مہارتوں پر مشتمل ہوتی ہے اور بقاعدہ اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دشمن پر کہاں کس طرح کب کیسے حملہ کیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایسی کسی سائنس سے واقف نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بہترین حکمت سے نوازا تھا اس کی روشنی میں آپ جس طرح اپنی فوجوں کو متعین کر رہے تھے مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے تقسیم کر رہے تھے اور معمور کر رہے تھے وہ ایک بہت حیرت انگیز واقع ہے اس کے بارے میں ایک مسیحی معرخ کہتا ہے برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض حمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندہ دھن لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و زب سے کام لیا پراپر طریقے سے فوج کو ڈیوائیڈ کیا کچھ سامنے کچھ دائیں بائیں اور پھر کچھ مخصوص لوگ ایک درے پر متعین کیے گئے حضرت عبداللہ بن جبہر کی قیادت میں تاکہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ آور ہو تو وہ تیر انداز اس کا مقابلہ کر سکیں تو اسی واقع کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ جب آپ صبح و صویرے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے تھے کس کام کے لیے تو بَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ آپ متعین کر رہے تھے ایمان والوں کو مقائدہ جنگ کے مقامات پر مخصوص گھات لگانے کی جگہوں پر لِلْقِتَالِ جنگ کرنے کے لیے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی اس وقت تمہاری گفتگو کو سن بھی رہا تھا اور تمہارے حالات کو جانتا بھی تھا اِذْ هَمَّتَ تَعِفَتَانِ جب ارادہ کیا ہمت کا لفظ ہے میم میم سے ہے جب کوئی ارادہ کچھ وقت دل میں رہے اور انسان اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا رہے تو اس کے لیے لفظ ہم استعمال ہوتا ہے یعنی جب ارادہ کر رہے تھے سوچ و بچار کر رہے تھے کون تائفتانی دو گروہ یہ دو گروہ کون تھے خزرج کے بنو سلمہ اور آس کے بنو حارسہ من کم تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے انسار میں سے کس بات کا ارادہ کر رہے تھے انتفشلہ کے بزدلی کر لیں کیوں اس لیے کہ جب پتا چلا کہ دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے اور پھر مسلمان مدینہ کے اندر نہیں باہر جا کر لڑنے لگے ہیں تو ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا بزدلی پیدا ہوئی حضرت جابر بن عبداللہ انساری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے مگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی کیونکہ اس میں آگے کیا الفاظ آتے ہیں واللہو ولیہما کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا مددگار تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خواہ کسی مسلمان کے اندر انسان ہونے کی وجہ سے کوئی کمزوری کوئی بزدلی کوئی خوف آئے بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا یا اس کو چھوڑ دے گا واللہو ولیہما اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا ان دونوں کا مددگار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس کمزوری کا بھی علم تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ نکلنے سے پہلے صحیح صورتحال سامنے آ جائے اسی لئے آپ نے امتحان کے طور پر مسلمانوں کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا جنگ اندر رہ کر کی جائے یا باہر نکل کر تو اس موقع پر ان کی یہ کمزوری سامنے آ گئی پیچھے آیا تھا نا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہاں پر صبر کے کچھ خلاف کام ہو گیا تھا یعنی تفشلہ جو ہے تفشلہ فیشین لام سے ہے فشل کا مطلب ہوتا ہے بزدلی کرنا بددل ہونا حوصلہ چھوڑ دینا مادی کمزوری یعنی جسمانی یا اندر کی انسانی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان دو گروہوں کے اندر کمزوری پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت سب کچھ جان رہا تھا سن رہا تھا اس کمزوری کا علاج کیسے کرنا چاہیے تھا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر پس چاہیے کہ توقل کرے مومن تو فشل کا علاج توقل میں ہے توقل کا لفظ واو کافلام سے ہے وکیل اسی سے بنا ہے اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر دینا تو اللہ پر توقل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے اپنی کمعلمی کا اپنی مادی کمزوری کا اپنے وسائل کی کمی کا کیونکہ عام طور پر انسان اپنی کمی یا کمزوری ماننا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ بساوقات انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کمزور ہو اور یہ ایمان کے باوجود ہو جاتا ہے ایسے میں انسان کو بددل ہونے کی بجائے فوراً اپنی کمی کا اعتراف کر کے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے یا اللہ میں تو ان چیزوں سے نہیں نبٹ سکتا تو ہی ہے جو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا جب ایک انسان اپنی اس آجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظرِ رحمت اس پہ ہو جاتی ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والے پھر کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے اور خاص جنگ کے ریفرنس میں مومنوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جنگ کے میدان میں کامیابی تمہاری تدبیروں سے نہیں ان تدبیروں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہوگی توقل کا ہے یہ مطلب کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر یعنی توقل کا یہ مطلب نہیں کہ خود کوئی کوشش نہ کرے کوشش کرنے کے بعد اپنی کوشش کو کچھ سمجھے نہ اپنی ہر کوشش کو اللہ کی طرف سے سمجھے اپنی طرف سے نہیں اپنی ہر قابلیت کو اپنی ہر طاقت کو مہارت کو سکلز کو کچھ بھی جو اللہ نے دیا ہے اس کو دراصل اللہ ہی کا انعام سمجھے اور اس بات کا اظہار انسان کے خیالات انسان کی گفتگو اور انسان کے عمل سے بھی ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نہیں وہ یہ اللہ کی مدد اور ازن سے ہوا ہے اور پوری کوشش کے بعد اگر پھر راستے میں رکاوٹ آ جائے مشکل آئے پریشانی آئے تو فوراً پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے کیا کہا جائے کہ یا اللہ جو میرے ہمت تھی جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا باقی اب تیرا کام ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر کی مثال دی اور تسلی دی کیا کہ وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے موقع پر وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ حالانکہ تم کمزور تھے بدر کا مارکہ سولہ رمضان دو ہجری میں ہوا تھا یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اس جنگ نے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے فلپ ہٹی جو ایک مسیحی معرخ ہے اس نے ہسٹی آف دے ایربز میں لکھا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی تو اللہ نے تمہیں اس دن بھی تو مدد دی اس میدان میں تمہاری کامیابی دراصل اللہ کی مدد کے ذریعے ہوئی تھی حالانکہ تم تم خود کیا تھے وَأَنْتُمْ اَذِلَّا تم تو کمزور تھے اَذِلَّا کا لفظ ذال لام لام سے ہے ذل ذلیل اسی سے ہے ذلیل عزیز کے مقابل ہوتا ہے عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب ذور آور دوسروں کی دسترس سے باہر یعنی قوت والا اور ذلیل کمزور تو وَأَنْتُمْ اَذِلَّا حالانکہ تم کمزور تھے حالانکہ تم تعداد میں بھی کم تھے اسلے میں بھی کم تھے مادی لحاظ سے بھی کمزور تھے مسلمانوں کے پاس صرف تین سو تیرہ مر تھے دو گھوڑے تھے اور ستر رونٹ تھے بے سر و سامانی کا عالم تھا فرمایا اس ساری کمزوری میں بھی تو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی کیا وہ اب نہ کرے گا اس لیے خاص طور پر ان دو گروہوں کو اور پھر باقی سارے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بزدلی نہ دکھاؤ اللہ پہ بھروسہ کرو یاد کرو بدر کا دن جب تم کمزور تھے تو اللہ نے تم کو طاقتور کیا تھا فتق اللہ طاقت کا راز کیا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا تقوی پس ڈرو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو شکر کا جذبہ بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی کامیابی کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے اور اگر انسان اپنی کسی کامیابی کو اپنی قابلیت کا ذریعہ یا سبب سمجھتا ہے تو ایسی صورت میں پھر شکر گزار بھی نہیں ہوتا پھر وہ عبادت کی دین کی اصل روح بھی نہیں آتی پھر وہ آجزی کا حسن بھی نظر نہیں آتا تو تقوی اندر کی کیفیت ہے اور شکر باہر کا عمل ہے فتق اللہ فصدرو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم میں شکر پیدا ہو الحمدللہ سے قرآن کیوں شروع ہوتا ہے کہ سب شکر اللہ کے لیے کیکہ یہی وہ چیز اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو پیدا کرنے کے لیے ہی حالات میں نرمی گرمی آتی ہے ورنہ ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہمیں ملا ہے ہم اسے ڈیزارف کرتے تھے یا یہ ہماری لیاقت کی وجہ سے ہے استقول للمؤمنین جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے کب کہہ رہے تھے جنگ بدر میں کیا کہہ رہے تھے کس کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علیہ کفیہکم کیا نکافی ہوگا تم کو این یمدکم ربکم کہ مدد دے تم کو تمہارا رب بسلاسط آلاف من الملائکت منزلین تین ہزار فرشتوں میں سے جو اتارے گئے ہیں یعنی تین ہزار اتارے گئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے کو تم کافی نہیں سمجھتے یعنی تم تین سو لوگ ہو تین سو سے کچھ اوپر ہو اللہ تین ہزار کے ذریعے تمہاری مدد کر رہا ہے کیا یہ تم کو کافی نہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی بھلا کیوں نہیں ان تصبرو اگر تم صبر کروگے و تتقو اور تقویہ اختیار کروگے پھر وہی دو باتیں آ رہی ہیں آپ غور کریں گے کہ ان آیات میں خاص طور پر دو کوالٹیز کا بار بار ذکر ہے اور جس قوم کے اندر جس گروہ کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں پھر کامیابی اس کا مقدر دنیا میں بھی اور آخرت میں اور انہی کی کمی ناکامیوں کا دروازہ کھولتی آج اگر مسلمان دنیا میں زوال کا شکار ہیں تو انہی دو خصوصیات کی عدم موجودگی میں نہ خدا کا خوف ہے اور نہ حالات پر صبر ہے کیوں نہیں اگر تم صبر کروگے اور تقویٰ اختیار کروگے وَيَأْتُوْكُمْ اور وہ آئیں گے تمہارے پاس کون دشمن مِنْ فَوْرِهِمْ اپنے جوش کے ساتھ فَا وَاوْرِے سے بنتا ہے فَوْر جوش اُبَال اُجْلَت فوراں کے معنوں میں جیسے اردی میں آپ استعمال کرتے ہیں وفورِ جذبات بھی لفظ آپ نے پڑھا ہوگا فوارہ بھی آپ نے لفظ پڑھا ہوگا فوارے سے پانی کیسے نکلتا ہے پورے جوش سے نکلتا ہے اگر تم صبر کروگے اور تم تقویٰ اختیار کروگے اور وہ آئیں گے تمہارے پاس یعنی دشمن آئیں گے تمہارے پاس مِنْ فَوْرِهِمْ اپنے جوش سے یعنی شدید حملہ کریں گے حَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافِمْ مِنَ الْمَلَائِكَتِ مُسَوِّمِينَ تو بھی پریشان نہ ہونا تمہارا رب تمہاری مدد پانچ ہزار فرشتوں سے کرے گا مُسَوِّمِينَ جو نشان لگے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر بیجز لگے ہوئے ہوں گے سٹارز والے ہوں گے مُسَوِّمْ کا لفظ جو ہے نشانی سے ہے پیچھے بھی اَوَلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَ سوما کا لفظ پڑھ چکے ہیں سین واؤ میم اس کا روٹ ہے نشان لگانا تو مراد کیا ہے کہ وہ وردی پہنے سینوں پر نشان لگائے مادی شکل میں تمہارے ساتھ لڑیں گے اصل میں سوما اور سیما ایسے نشان کو کہتے ہیں جو انسان کو دوسرے سے الگ کر دے ممتاز کر دے خواہ وہ چہرے پہ مثلاً کسی تل کا نشان ہے یا یہ ہے کہ اس کے لباس میں کوئی مخصوص نشان یا بیچ ہے یا مونوگرام چھپا ہوا اب ہوتا ہے نا ہر کلاس کا ایک الگ بیچ ہوتا ہے تو وہ کس لیے لگاتے ہیں تاکہ پہچانے جائیں کہ ایک کلاس کے اندر کئی گروپس ہوتے ہیں ان کے کلرز مختلف ہوتے ہیں تو یہ نشان لگائے جاتی اسی طرح گھوڑوں کو نشان لگائے جاتے تھے جو انہیں دوسرے گھوڑوں سے ممتاز کرتے تھے آپ نے دیکھو اگر بعض وقت درختوں پہ نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں تو نشان لگانے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے آپ آیات پہ نشان لگا رہے ہوتے ہیں لکھتے وقت کچھ سٹارز ڈال رہے ہوتے ہیں ان سب کو کیا بولتے ہیں سوما یا سیما سیما ہم فی وجوہہم تو نشانی کے معنو تو فرشتے بھی نشان زدہ ہوں گے تو بتانا یہاں کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگِ بدر میں مدد دی مدد کے لیے انفان میں آتا ہے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ پس قبول کر لی تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری دعا اور کیا کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتوں سے مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اب بات یہ ہے کہ کہیں ایک ہزار کی بات ہے کہیں تین ہزار کی ہے پھر پانچ ہزار کی ہے تو ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین سو کے مقابلے میں تین ہزار کی بات کی لیکن ایک ہزار بھی کافی ہو گئے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور جیسے کی پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بات بیچ میں مشہور ہوئی تھی جنگ کے دوران کہ کافروں نے مکہ سے مزید کمک منگوائی ہے اس سے مسلمانوں کے حاصلے اور کمزور ہونے لگے کہ اچھا ابھی بھی تعداد بہت ہے اور مزید بھی لوگ آ رہے ہیں تو اس وقت یہ فرمایا گئے کہ اگر وہ اور آئیں گے تو اللہ بھی تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے مدد کر دے گا پھر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَ لَكُمْ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے یہ پانچ ہزار کی بات یہ تین ہزار کی بات تو سب خوشخبری کی باتیں ہیں تمہاری تسلی کے لیے ورنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے اذن سے ایک فرشتہ بھی زمین کو الٹا کے رکھ سکتا ہے اور سارے کفار کو ایک اشارے سے ختم کر سکتا ہے لیکن یہاں تعداد یا فگر یا نمبر کیوں مینشن کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا لَكُمْ یہ بات تمہیں خوشخبری سنانے کو کہی جا رہی ہے اور دوسری وجہ کیا ہے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس کے ساتھ یعنی تمہارے دلوں کے اتمنان کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے یعنی فرشتے تو اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق ہیں اصل قوت اور اصل مدد تو اللہ کی ہے کون ہے وہ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ جو زبردست ہے حکمت والا ہے کس طرح کی تھی اللہ تعالیٰ نے مدد صرف فرشتے بھیج کر نہیں کچھ اور چیزیں بھی تھی نمبر ایک تو یہ کہ بدر کے میدان میں ہوا کا رخ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لشکر کی طرف کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ریت اڑھ اڑھ کر ان کی آنکھوں میں جا پڑی اور وہ دیکھنے سے آجز ہو گئے دوسری بات یہ بارش نازل کی اور اس بارش کا پانی کافروں کی طرف جا کر کیچڑ اور پھسلن کا سبب بنا اور مسلمانوں کے علاقے میں ریت جم گئی تیسری مدد فرشتوں کے ذریعے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے یہ بخاری کی روایت ہے یعنی واقعی فرشتے آئے تھے حضرت رفعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے آپ اہلِ بدر کو کیسا سمجھتے ہیں جواب دیا سب مسلمانوں سے افضل جبریل کہنے لگے اسی طرح وہ فرشتے جو غزوِ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ سارے فرشتوں سے افضل ہیں یہ بھی بخاری کی روایت ہے تجھ سے پتہ چلتا ہے بار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل سے دگنی نظر آنے لگی تو بہرحال بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں تو پھر اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جائے اس کے لیے ہمیں محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ لٹرلی رکھ کے بیٹھ رہنا اور کچھ کام نہ کرنا اور صرف انتظار کرنا کہ ہمارے اس دعوے کی وجہ سے فرشتے آ اترے یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے نکم میں سس بد اخلاق بد مزاج اور بیکار قسم کے لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں آتی فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے جیسے اللہ اکبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تمہارے اندر اگر وہ ایمان پیدا ہو وہ ڈسپلن پیدا ہو وہ اطاعت پیدا ہو وہ ایمان اور تقوی اور صبر کی کیفیت ہو دیکھیں نا جنگ بدر میں کیسا صبر تھا کہ اتنی تھوڑی تعداد میں اونٹ اور گھوڑے ہونے کی باوجود بہت تھوڑا اسلہ ہونے کے باوجود پھر بھی وہ میدان سے بھاگے نہیں تھے ادھر ہی جمع رہے انہوں نے پسپائی اختیار نہیں کی تو اللہ کی مدد بھی آئی ہمارا حال کیا ہے ہم کسی بھی کام میں استقامت نہیں اختیار کرتے ہم دعوے کرتے ہیں پھر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام آپ لیجئے تو جب ہم کوئی بھی اچھا کام شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم استقامت اختیار نہیں کرتے مشکل نہیں مرداش کرنا چاہتے تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے اور پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم ایک قدم اٹھاؤ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لگانا تمہارا کام ہے آگے صفر لگانا اللہ کا کام ہے وہ ایک لگائے دو لگائے دس لگائے پھر وہ اتنی صفریں لگائے گا جتنے کہ تم قابل ہوگے جتنی تم اٹھا سکوگے جتنا تم لے سکوگے ورنہ نکم میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی ہیں دے بھی تو وہ اس کو نبھانے اور اٹھانے کے قابل ہی نہیں یہ تو بالکل ایسے نہیں جسے ایک بچے کے اوپر ایک من بوجھ ڈال دیا جائے تو وہ چلے گا کیسے لے کر اس کو تو یہ جو کامیابی ہوتی ہے نا یہ جو تاج پہننا ہوتا ہے نا یہ بھی بہت سٹرونگ ہیڈ کا تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کا سر اتنا مضبوط ہو کہ اس تاج کے اٹھا سکے اگر مسلمان اندر سے کمزور ہیں آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں دے تو ان کامیابیوں کو کریں گے کیا وہ سجدی نہیں ہے نا کامیابیاں ان پر کامیابی کا تاج اس کے سر پہ سجتا ہے جس کے اندر استقامت ہوتی ہے جو سر سیدھا رکھ سکے جس ہوتی کہ مارے دائیں بائیں لٹکا ہے تو اس پہ سر پہ تاج نہیں ٹھارتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنْ اِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ جو صفت آئی ہے نا اس کی حکیم حکمت والا ہے اس کو پتا ہے کہاں مدد کس کی کب کرنی چاہیے کون مدد کے قابل ہے کون یہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں مجھے مدد دی جائے میں ڈیزر کرتا ہوں اللہ کی مدد کو لِيَقْتَعَ تَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُ یہ مدد اللہ کیوں دینا چاہتا ہے تم کو تاکہ وہ کارٹ دے کچھ حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا لِيَقْتَعَ كَلَسْ قَافْتَوْئِ اَن سے ہے کسی چیز کو کٹ کر اس کا ایک حصہ الگ کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا حصی اور مانوی طور پر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور طرفاً کنارے کو کہتے ہیں نا طرف تو یہاں مراد گروہ ہے ایک حصہ تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کٹ دے ان کا ایک حصہ ختم کر دے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بازو کٹ گئے تھے نا جنگِ بدر میں ابو جہل سمیت ستر لوگ مارے گئے تھے اور اتنے ہی قید ہوئے تھے اور باقی لشکر زلیل و خار ہو کے بھاگ کھڑا ہوا تھا اَوْيَكْبِتَهُمْ یا رُسْوَا کرے ان کو یعنی مخالفین کو شکست دے کر انہیں مغلوب کرے اور انہیں زلیل کرے فَيَنْ قَلِبُوا خَائِبِينَ تو وہ لوٹ جائیں ناکام ہو کر اور واقعی ایسا ہوا تھا کہ جنگِ بدر میں جب مسلمانوں نے سبر دکھایا اللہ کی مدد آئی ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ان کے بازو کٹ گئے اور باقی لشکر زلیل و خار ہو کے پلٹ گیا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُنْ اب پھر جنگِ اہدھی کی طرف بات پلٹ رہی ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُنْ نہیں ہے آپ کے لئے ماملے میں سے حکم میں سے شیئءن کوئی بھی چیز یعنی ماملے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں کونسا ماملہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ میدانِ اہد میں جنگ کے دوران آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور سر پہ زخم آیا تو آپ اپنے چہرے سے خون پونچتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کرنے سے روک دیا فرمایا نہیں لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُنْ اس معاملے میں کہ ان کو ہدایت ملے گی یا نہیں یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں اس میں آپ کا فیصلہ نہیں یا آپ کا حکم نہیں یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بالآخر کیا معاملہ ہونے والا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو تو معلوم تھا کہ بعد میں انہی میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور جنگ بدر میں جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے خاص طور پر جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ان میں سے خالد بن ولید اکرمہ بن نبی جہل اور بہت سے اور قبائل تھے جو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تھے اللہ کی توفیق سے او یتوبہ علیہم او کا مطلب یہاں خا ہے خا اللہ ان پہ مہربان ہو او یعذبہم یا ان کو عذاب دے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تو بے شک وہ ظالم ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے چاہے تو وہ کسی انسان کو معاف کر دے چاہے تو سزا دے یہ اختیار کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے اس سے دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کو یہ علم ہوتا کہ فیوچر میں جا کر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ ان کے لئے ایسی بات نہ فرماتے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں کسی بھی انسان کی جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کسی بھی انسان کی ہدایت کا معاملہ اور اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کر دے جس پہ چاہے مہربان ہو جسے چاہے عذاب دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے حساب لینا ہمارا کام ہے یہاں سے ایک اہم بات جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا یا یہ دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو پھر اس کے بعد کسی اور کے پاس بھی ایسا کوئی اختیار نہیں نہ کسی پیر کے پاس نہ کسی ولی کے پاس نہ کسی اور شخصیت کے پاس کہ وہ اپنے کسی بلبوتے پر اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے کسی دوسرے کو بخشوا لے ہمارے ہاں بعض وقت ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم فلاؤں کا دامن پکڑ لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے فلاؤں کا پلو پکڑ لیں گے فلاؤں ہمیں چھڑا لے گا فلاؤں بچا لے گا نہیں یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بھی انسان پر ایسی کوئی توقع مت رکھیں اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے وہ نہ چاہے تو کوئی اور چھڑا یا بچا نہیں سکتا یہ قرآن پاک کی آیت تو کہہ رہی کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو چھڑانے یا کسی کو عذاب دلانے کا لیکن ہم کچھ اور ہی طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ مالک وہ ہے تو اختیار بھی اسی کا حکم بھی اسی کا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ درانے والی آیت ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی کی ایک ایسی طاقت اور اختیار کی بات پتا چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کرتا ہے اللہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے سزا دے دے جب یہ خیال انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہی حقیقی تقوی انسان کے اندر آتا ہے تب انسان کے اندر سے تکبر نکل جاتا ہے اور یہ خیال چلا جاتا ہے کہ میری کوئی نیکی اور میری کوئی بھی بڑائی ایسی نہیں کہ جو مجھے اللہ کے ہاں بچا سکے یہ سرا سر اس کی رحمت پر ہے وآخر داوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغفرک و نتوب الیک والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ